اس سے بات کرتے ہیں لیکن جب وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ IPL میں کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے نہ کومنٹیٹر ہے نہ کھلاڑی ہے تو وہ پاکستان کو بالکل انہوں نے رائٹ آف کیا ہوا ہے جب انہوں نے ہمیں رائٹ آف کیا ہوا ہے نمازکار دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو پاکستانی میڈیا اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہا ہے IPL کے بارے میں اور پاکستان میں جو جنبامبے ٹیم ٹور کر رہی ہے اس میں بھی انڈیا اینگل ان کو مل گیا ہے تو دوستو اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ہی کہ میں نے ڈسکپ کر کے سٹارٹ کر رہے ہیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچا ہے دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے بھارتی ایکس کوچ جو 2007 T20 ورلڈ کپ وننگ ٹیم کے کوچ رہے ہیں ان کو لے کر کچھ عجیب سی باتیں کی ہیں لالچن راچپوت کو لے کر کچھ عجیب سی بات کی ہیں آپ آنگے ویڈیو میں دیکھیں گے اور ساتھ میں جو IPL چل رہا ہے سورو گانگولی کو لے کر بی سی سی آئی کو لے کر بھی بہت ساری عجیب سی باتیں کی ہیں اور پاکستان نے اتنی بتمی جی سے باتیں کی ہیں کہ آپ کو ان کا لیول پتا چل جائے گا کہ ان کی کس لیول کی یہ ٹاک کرتے ہیں تو چلی دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کے اور بڑھتے ہیں آپ سے ریکویشٹ رہے گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں لائک کریں اور چلی دوستو ویڈیو کے اور بڑھتے ہیں پولٹکس کو کرکٹ کے اندر انوارف کیا ہے سیاست کو کھیل میں داخل کیا ہے اور جیسے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سورو گانگولی یہ بار بار کہتے آ رہے تھے میں کل بھی پروگرام میں بات کی تھی کہ پاک بھارت سیریز اب نہیں ہوگی اور جو ڈیسائیڈ کرے گا وہ وزرائی آزم ڈیسائیڈ کریں گے ہم کچھ بات نہیں کر سکتے حالانکہ کرکٹ ڈیپلومیسی پوری دنیا میں ہوتی ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہے جب بھی حالات خراب ہوتے تھے کرکٹ ڈیپلومیسی ہوتی تھی اور یہ ڈیپلومیسی کو آگے نہیں بڑھائے جارہا بھارت کی جانب سے اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ لالچند جو کہ زنبابے ٹرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں ان کو پاکستان آنے سے روک دیا گیا پاکستانی خطرناک ملک ہے یہ بھارت کی جانب سے بھارتی آئی کمیشن کی جانب سے موقع سامنے آئے اسی اہم معاملے پر گفتو کریں گے آج ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سپورٹ جنرلسٹ ہیں کھیل کے دنیا میں صحافت دنیا میں بہت بڑا نام ہے مرزا اقبال بیگ صاحب نے ہمیں جان کیا بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم ویلکم کریں گے آپ کو ویلکم اسلام تلہ اور محسن آپ کا بہت شکریہ اقبال بھائی کیسے دیکھتے ہیں ایک بار پھر سے یہی موقع آ رہا ہے اور اس بار تو بھارتی آئی کمیشن انبول ہو گیا ہے ایک ہیڈ کوچ ہے ایک ٹیم کا دالچند ٹھیک ہے اس کا تعلق بھارت سے لیکن کسی اور ملک کی جانب سے وہ آ رہا تھا اس کو آپ نے ایک کریکٹر لگا کر ایک ٹیم لگا کے بھی خطرناک ملک ہے آپ نے منع کر دیا آنا سے اور پھر وہ مان بھی کہ ظاہروں نے منع کر دیا کہ انہیں آئیں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کی ذہنیت متاسبانہ ہے اور بڑی تنگ نظری کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کھیل میں وہ سیاست کو لے کر آگئے ہیں علاقے کھیل اور سیاست دو الگ الگ چیزیں لیکن جس طریقے سے کرکٹ کے معاملات میں بھارتی کرکٹ بورڈ یا بھارتی آفیشرز یا بھارتی حکومت سیاست کو لے کر آئیے وہ بڑا نقصان دے کرکٹ کے نکتے نگاہ سے اب آپ دیکھیں یہ لالچند راجپوت کون ہیں یہ دو ٹیسٹ اور چار ونڈے انٹرنیشنل میٹس کھیلیں بھارت کی جانب سے اسی کیشرے میں اور ممبئی سے ان کا تعلق ہے اگر وہ کہیں اور کوچک کرنے ہیں اور کسی اور ملک کے ساتھ آرہے ہیں وہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ تو نہیں آرہے تھے اور جبکہ پاکستان نے کتنی فراخدلی کا مظاہرہ کیا ان حالات میں پاکستانی ہائی کمیشن تھے زمبابوے میں ان کو ویزا ایشو کیا تاکہ یہ پاکستان جا سکے لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ بھارت پاکستان سے اتنی نفرت اتنی زیادہ پاکستان کے ساتھ رویہ جو نازیبہ رویہ اختیار کرنا میری تو سمجھ میں نہیں آرہا اور ایسا لگتا ہے کہ کرکٹ اور سیاست وہ ساتھ ساتھ لے کر چلے جو بہت نقصان دے اب اگلے برس بھارت میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ہونا ہے اس دفعہ جو آسٹیلیا میں ہونا تھا وہ اب ملتوی ہو گیا ہے وہ دوہزار بائیس میں ہوگا تو اگلے برس بھارت میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ہونا ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزار سولہ میں بھی بھارت کو مذبانی ملی تھی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کی پاکستان شاہد آفریدی کی کپتانی میں گیا تھا اب دیکھ رہی ہے کہ موجودہ سیناریو میں کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم بھارت جا کر ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں حصہ لیتی ہے یا نہیں لیتی کیونکہ کئی اور نہیں ہو رہا ورلڈ کپ تو پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ میں ہوا تھا مانچسٹر میں کسی اور ملک میں تھا تو اب بھارت میں ہو رہا ہے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو بھارت کا تنگ نظری کا رویہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے مودی کی فاشسٹ حکومت کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستانی ٹیم جائے گی بھارت ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں یہ بھی ملین ڈالرز کوششن ہے لیکن میری نظر میں بھارت کو کرکٹ کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے اس سے اس کا وہ مکروہ متاسبانہ چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آگیا ہے بھارت سیاست اور کھیل دونوں کو ہی دو کشتیوں کا سوار ہے اور دونوں کو ہی ساتھ لے کر چل رہا ہے لیکن مرزا اقبال بک صاحب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مطلب آئی سی سی بھی دیکھتی رہتی ہے کوئی اس کو کچھ کہتا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں آئی سی سی میں پہلے بھی محسن آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے آئی سی سی کے جو چیئرمنٹ ششانک منہور وہ تو اب ہٹ گئے لیکن ان کے علاوہ جو چیف ایگزیکیٹیو منو سبحانی ان کا تعلق بھارت سے ہے جو آئی سی سی کے کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کا تعلق بھارت سے ہے جو سیکیریٹی کے لوگ ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق بھارت سے ہے اگر آپ دوبائی میں آئی سی سی کے ہیڈکورٹر چلے جائیں تو آپ کو سوائے بھارتیوں کے کسی اور ملک کا کوئی نمائندہ نظر نہیں آئے گا سہی کسی اور ملک کا کوئی نمائندہ نظر نہیں آئے گا اقبال بک صاحب یہ بات فرما رہتے ہیں اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھار کی ہائی کمیشنر نے روکا اور روکنے کا جو جو جواز پیش کیا راجپوت صاحب کو ان کو یہ بات کہی گئے کہ پاکستان ایک خطناک ملک ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اقل کا اندھا یا نظروں کا اندھا ابھی یہ بات نہیں کہہ گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں شلنگ کا آئی زمباوے آئی اور اس کے بعد پی ایس ایل پورا یہاں ہوا تو مرزا اقبال بک صاحب یہ کہنا کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے یہ کہنا اب صحیح نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں اور جو پہلے آپ کی بات عدولی رہ گئی اگر آپ وہ کمریڈ کرنا چاہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ آئی سی سی میں ڈومیننس بھارت کی بھارت کو اس بات کا زوم ہے کہ سارے سپانسرز اس کے پاس ہیں جو مارکٹنگ ہے آئی سی سی کی جو میجر سپانسرز ہیں ان کا تعلق بھارت سے ہے اور وہ اسی زوم میں ڈومینیٹ کر رہا ہے پہلے بگ تھری بنایا آسٹیلیا اور انگلینڈ کے ساتھ مل کر وہ منصوبہ ناکام ہو گیا اب اس کے بعد وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی ڈومیننس رکھے سارو گنگولی جب سے بھارتی کرکٹ بورٹ کے صدر بنے بی سی سی آئے کے وہ ان کو بھی لوگوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں ادھر آپ جا کر آئی سی سی کے چیرمن بن جائے ششانک منوہر کی جگہ لیکن گنگولی نہیں گئے تو گنگولی کا بھی رویہ سب کو پتا ہے جس طرح سے انگلینڈ میں دوہزار کی اشری میں ایک ہے فائنل میں جب بھارت نے شکر دی انگلینڈ کو کس طرح سے اپنی شرٹ اتار کر سارو گنگولی نے لہرائی لوٹس کے گراؤنڈ پر تو ان کے رویہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی موسن کے خطرناک ملک ہے تو خطرناک ملک اگر ہے پاکستان تو کرکٹ تو ہو رہی ہے نا یہاں اگر بھارت کی تو مثال لے نا کہ ابھی جس طرح سے کرونا وائرس آیا ہے کوویڈ نائنٹین بھارت کتنا متاثر ہے وہاں پہ تو اور مشکل ہے لیکن ہمارے ہاں وہ دہشت گردی کی اگر نقطہ نگاہ سے کہتے ہیں تو سب سے بڑا دہشت گرد تو بھارت ہے جس نے پانچ اگر دوہزار انیس سے کشمیریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے تو وہ خطرناک ملک نہیں ہوا وہ ہمتر الزام لگاتے ہیں یہ صرف الزام در الزام ہے میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اگر وہ اس طرح کا الزام لگا کر اپنے کوچ کو روکتے ہیں تو یہ ان کی جو متاثبانہ ذہنیت کی اکاسی کرتا ہے بگر آپ یہ درست فرما رہے ہیں کہ ان کی متاثبانہ ذہنیت کی اکاس ہے کہ وہ ایک کوچ کو آنے سے روک رہے ہیں لیکن ایک جانب بھارت احسیت کرتے کر رہا ہے اس کے بھارتیہ کمیشن ان کے کوچ کو آنے کی جلت نیزرہ زمباوے کرکٹ ٹیم کے ساتھ دوسری جانب پاکستانی نے نہیں کھیلے تو ان کو نقصان ہو رہا ہے تو اس طرح کے بیانات پاکستانیوں کی جانب سے آنا اب اس کو کسی طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ بھارت کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاک بھارت سیریز ہو پھر اب تو وسیم خان صاحب بھی بول دیا کہ اگلے چار سال تک ان کو کوئی سیریز ہوتی بھی نظر آ نہیں رہی اور ہو بھی نہیں سکتی انہوں نے بات بول لیا دیکھیں تلہ سب سے بڑا روپیہ جو پیسے میں بڑی طاقت ہے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ چونکہ لوگ اپنے فالوئرز بھی بڑھانے کے لیے یوٹیوب چینلز بھی چلا رہے ہیں تو وہ آئی پیل کو جبکہ آئی پیل کے میچز پاکستان میں نہیں دکھائے جا رہے ہیں لیکن وہ آئی پیل کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو میری نظر میں ہر ایک ہی اپنی اپنی تھنکنگ ہے میری نظر میں سراسر غلط ہے ٹٹ فور ٹیٹ ہونا چاہیے جیسے کچھ ایسا اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کرتے تو پھر آپ ان کو بھی انہی کی زبان میں جواب دیں ہم تو ان کے ساتھ بڑے مفاہمانہ دوستانہ انداز سے بات کرتے ہیں لیکن جب وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ آئی پی ال میں کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے نہ کومنٹیٹر ہے نہ کھلاڑی ہے تو وہ پاکستان کو بلکل انہوں نے رائٹ آف کیا ہوا ہے جب انہوں نے ہمیں رائٹ آف کیا ہوا ہے جب ہمارا کوئی ریپریزنٹیٹیو ایون ہمارا امپائر بھی وہاں کوئی نہیں ہے ہمارا کومنٹیٹر بھی کوئی نہیں ہے تو دوستو آپ نے پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن دیکھا آپ پاکستانی میڈیا کس طریقے سے بات کر رہا ہے پاکستانی میڈیا کی لینگویز دیکھیں آپ ٹون دیکھیں کس طریقے سے بات کر رہا ہے تو پاکستانی جو پترکار انہوں نے بات کی ہے بھارت کے بارے میں بی سی سی آئی کے بارے میں لالچن راجپود کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ پاکستانی کرکیٹرز نے ابھی سائید افریدی نے کچھ دن پہلے بولا تھا کہ ہمیں IPL میں موقع دو ہمیں IPL کھیلنا ہے آپ کو یاد ہوگا اور یہی پترکار بول رہا ہے کہ پاکستانی جو ایکس کرکیٹرز ہیں اور ایکس جو کومنٹیٹرز ہیں سارے کے سارے IPL میں اپنا یوٹیوب چینل میں پروچ ویڈیو بناتے ہیں ہر میچ کو لے کر تو ایسا ان کا بولنا ہے اور پاکستانی کرکیٹرز الاؤ نہیں IPL میں IPL میں پاکستانی کرکیٹرز کیوں نہیں الاؤ ہوئے آپ کو پتا ہوگا ریزن 2008 میں جب پہلا ایڈیشن ہوا تھا اس میں سارے پاکستانی کرکیٹرز کھیل رہے تھے آپ کو یاد ہوگا شوی بکتر کے 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 آر کے لیے کھیلے تھے آمیر سوہل تنبیر راجستان رویلز کے لیے کھیلے تھے اور مصبا اولک ڈیلی ڈیوڈیوڈز کے لیے شوی ملک ڈیلی ڈیوڈیوڈز کے لیے کھیلے تھے اس کے بعد سے پاکستانی کرکیٹرز آئی پیل میں بین ہے 2008 میں جو مارچ کے بعد جو ناؤمر میں حملہ ہوا تھا جو مومبائی اٹیکس ہوئے تھا اس کے بعد پاکستانی کرکیٹرز آئی پیل میں بین ہے اس کے بعد پاکستان کو ہی چوز کرنا تھا ٹیرریزم اور کرکیٹ میں کسی ایک چیز کو اور پاکستان نے ٹیرریزم کو چوز کیا ابھی تک مومبائی اٹیک کے جو حملہ ور ہے کھلے آم گھوم رہے ہیں تو پاکستان ٹیرریزم کو چوز کر کے پھر بھی آئی پیل کھیلنا چاہے گا ایسا پاکستان کے سپوک پرسن کو بتانا چاہیے کہ پاکستانی آئی پیل میں کیوں بین ہے یہ سب نہیں بتائیں گے وہ اور پاکستانی کرکیٹرز نے جو لالچند راجپوت کا جو ان کو پاکستان میں جانے نہیں دیا گیا یا منع کیا گیا اس کے پیچھے بھی کوئی ون سائیڈیڈ نیوز ہے پتہ نہیں ہے یہ ان کی طرف سے کنفرم ہوگا کہ انڈیان گورنمنٹ نے انہیں روکا ہے یا پاکستانی گورنمنٹ نے انہیں ویزا نہیں دیا ہے تو یہ ایک مدہ ہے جو اس کی بارے میں انہوں نے بات کی ہے سورو گانگلی کو لے کر اُلٹی سیدھی بات کی ہے تو ان کی باتوں کو آپ انجوائے کریں ان کی کوئی نہیں سنتا ہے ان کے ساپ سے آئی پیل فلو آف ہے کیونکہ ان میں پاکستانی کرکیٹرز نہیں کھیلنا ایسا پاکستانی پترکار کا ماننا ہے تو دوستو یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے انت آپ سے ریکویشٹ رہے گی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں